دنیاں گزار رہے ہیں اور ہم جو سمجھتے ہیں اور اتنی جو محنت کرتے ہیں اس دنیا کے لیے اس دنیا کے معاملات کے لیے تعلقات کے لیے ریلیشنسپس کے لیے اکاؤنٹ کے لیے ایک پلوٹ کے لیے اس پہ بڑھائیوئی امارت کے لیے سب جو بھی ہے برحال اس کے لیے جتنی ہماری نرجی لگتی ہے یہ سب کچھ ایک لمحے میں بند ہو جائے گا سب سمیٹ جائے گا کچھ نہیں رہنے والا اس دنیا کا کچھ بھی آپ کر لیں سونی کے بلڈنگیں منا لیں سب رکھ لیں سب ختم ہو جائے گا ایک دن کچھ بھی نہیں رہے گا کیا لے کے جائیں گے کیا ہے میرے پاس جو میں لے کے اتروں کبر کے اندر وہ بھی نصیب ہوئی تو وہاں کیا ہوگا میرے پاس اور جس کو ہم اتنا سمجھتے ہیں یہ سب روحی کی گالوں کی طرح قرآن کہہ رہا ہے یہ سب بول جائے وہاں معاملہ کچھ اور ہے اور وہ جو معاملہ ہے اصل معاملہ ہی وہی ہے جس کیلئے دنیا خلق کی گئی ہے دنیا خلقی آخرت کیلئے کی گئی ہے دنیا کیوں انسان دنیاوی ساتھ سے پر جوان بچے بیٹھے ہوئے کیوں انسان کوئی اچھی ڈگری آسل کرتا ہے یا کوئی کورس کرتا ہے کیوں کرتا ہے کہ چھ مہینے کرے گا چار سال کرے گا ایک ڈگری لے گا کیوں لے گا کہ بھئی یہاں سے پاس آؤٹ ہوگا تو اینجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا اکاؤنٹ بنے گا آئی ٹی سپیسلس بنے گا آخر کیا ہے کیوں چار سال محنت کر رہا ہے کیوں سبوڑتا ہے کیوں ہوا کرتا ہے کیوں تھیسس کرتا ہے کیوں یہاں جاتا ہے کیوں وہاں کیوں چار سال بات جو ایکزٹ ہے نا اصل وہ ہے تو تھوڑی اسی دیر کا سفر جو ہے اس کے لئے اتنی محنت ہے انسان نیدے بھی خراب کرتا ہے آرام بھی خراب کرتا ہے تعلقات بھی توڑ دیتا ہے نہیں بیٹھنا دوستوں کے ساتھ زیادہ ایکزیمز ہیں یہ ہے وہ ہے کیوں ریزلٹ اچھا ہونا چاہیے آخر میں جو کام ملے یا جوب کرنا ہے یا جو بھی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے یہ پوری دنیا جس کا آخری زرل ہم فیہ خالدون ہے کہ تم جہاں ہمیشہ رہو گے اس کے لئے کیا ہے انسان کے پاس کوئی بھی چیز جزدان محترم کام نہیں آئے گی اگر امام کے ساتھ نہیں ہوئے یاد رکھیں من ماتا اُبِ آلِ محمد ماتا شہید جو اہلِ بیعت کی محبت میں مارا گیا وہ شہید مارا گیا اور جس نے نہیں پہچانا اپنے امام کو وہ جہالیت کی موت مرا ہے یاد رکھیں